بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام احمد اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 69 ہے جس کا عنوان ہے بنو عباس کا انتظام سلطنت تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے بنو عباس کا تعارف اور بنو عباس کا عروج پڑا تھا کہ بنو عباس کو کیسے عروج حاصل ہوا تھا تو عروج کی جو کہانی تھی ہم نے مختصرا وہ پڑی تھی تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم بنو عباس کا انتظام سلطنت دیکھیں گے کہ جب بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر ان کا نظام سلطنت انتظام سلطنت کیا تھا اور کیسا تھا تو انتظام سلطنت میں ہم چیزہ چیزہ چیزیں دیکھیں گے جن میں خلیفہ وزارت حجابت مرکزی شعبے اور مرکزی شعبوں میں جو زیلی شعبے کام کر رہے تھے انشاءاللہ ان تمام کی تفصیلات آج کے سبق میں پڑھیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم خلیفہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سلطنت کا جو خلیفہ ہوا کرتا تھا بنو عباس کے عہد میں وہ خلیفہ مملکت کا سربراہ عالی تسلیم کیا جاتا تھا اور یہ خلیفہ مطلق العنان اور خود مختار ہوا کرتا تھا جیسے بنو میہ کے خلفہ خود مختار اور مطلق العنان ہوا کرتے تھے ایسے ہی یہ بنو عباس کے خلفہ بھی ہوا کرتے تھے ایسے ہی خلیفہ کو روحانی اور مذہبی پیشوا بھی تسلیم کیا جاتا تھا جیسے دنیاوی اعتبار سے خلیفہ رہنما تسلیم کیا جاتا تھا ایسے ہی بنو عباس کے جو خلفہ یا جو خلیفہ ہوا کرتا تھا وقت کا وہ مذہبی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی پیشوا اور رہنما تسلیم کیا جاتا تھا ایسے ہی خلیفہ اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر لیتا تھا اور بڑے بڑے عہد داران سے اپنی زندگی میں ہی حلف بھی اس کے لیے اٹھوا لیتا تھا ایسے ہی بنو عباس کے جو خلافہ تھے وہ اپنے دربار کو بڑی شانش عوقت کے ساتھ آراستہ کرتے تھے مال و دولت کا اور بالخصوص بیت المال کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ دربار کے اخراجات پر صرف کیا جاتا تھا ایسے ہی بنو عباس کے زمانے میں ایک عہدہ وزارت بھی تھا تو وزارت کا یہ ایک نیا عہدہ جو تھا یہ بنو عباس کے دور میں ہی قائم کیا گیا تھا اس سے پہلے یہ عہدہ نہیں تھا اور یہ عہدہ ایرانیوں سے مستعار لیا گیا تھا یعنی پہلے یہ عہدہ وزارت کا ایرانیوں میں مشہور تھا ان سے پھر عباسیوں نے بھی اس کو لے لیا اس طریقے سے پہلا جو عباسی وزیر بنا وہ ابو سلمہ خلال تھا جو عبداللہ صفا کے زمانے میں منصب وزارت پر فائز ہوا تھا اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے بادشاہ عباسی دول میں گزرے ہیں حارون رشید خلیفہ منصور وغیرہ ان کے زمانے میں بھی یہ عہدہ بڑا مشہور عہدہ رہا ہے اور آل برامکہ کے لوگ اس منصب پر عمومی طور پر فائز چلے آتے رہے ہیں اور بنو عباس کے خلالفہ اس منصب کے لیے بڑے قابل اور فازل شخص کا تقرر کرتے تھے اور ایسے ہی نہیں کہ کسی بھی نہ اہل شخص کو یہ عہدہ سپرد کر دیتے یا اپنی من پسند کو نہیں بلکہ اس میں قابلیہ دیکھی جاتی تھی اور اس کی دور اندیشی اس طرح کی چیزیں دیکھ کر پھر یہ عہدہ اس شخص کے سپرد کیا جاتا تھا تو عمومی طور پر یہ آل برامکہ کے لوگوں کے سپرد کیا گیا تھا اگر وزیر کے اختیارات پر ہم گفتگو کریں تو وزیر کے جو اختیار تھے وہ بہت ہی زیادہ تھے ایک ہے تو ان کی ذمہ داری کہلیں یا ان کا اختیار کہلیں یہ تھا کہ انہیں کاجیوں کے فیصلے کے خلاف اپیل سننے کا بھی حق تھا ایسے ہی وزیر کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی والی کو برخواست کر سکتا تھا اور اس کی جائداد وغیرہ ضبط کر سکتا تھا ایسے ہی وہ بادشاہ کے نام پر فرامین بھی جاری کر سکتا تھا ایسے ہی دربار میں لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی لیکن وزیر کو بیٹھنے کی اجازت ہوا کرتی تھی ایسے ہی ایک اہم ذمہ داری بادشاہ کی آدم موجودگی میں ملک کا جو نظم و نسک ہے وہ چلانے کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا ایسے ہی سلطان کو بادشاہ کو مشورے دینے کا بھی پابند ہوا کرتا تھا یعنی آپ یوں کہلیں کہ عملی طور پر خلیفہ کا نائب ہوا کرتا تھا ایسے ہی مالی جو امور تھے جیسے بیت المال صدقہ جزیہ خراج وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں بھی یہ نکرانی کرتا تھا اور ان کے ہی ذمہ ہوا کرتی تھی مالی جو امور تھے یعنی آپ یوں کہلیں کہ وزیر کے اختیارات بہت وسیع ہوتے تھے وہ بادشاہ کے نام سے جو کچھ چاہتا تھا کر سکتا تھا ایسے ہی ایک عہدہ حجابت کے نام سے بھی نیا عہدہ تھا جس کو حاجب کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ بنو میہ کا ایک خلیفہ عبد الملک تھا اس کے زمانہ میں معارض وجود میں آیا تھا آپ یوں کہلیں کہ وزیر کے بعد جو عہدہ آتا تھا بڑا ہونے کے اعتبار سے وہ حاجب کا عہدہ تھا ان کا جو کام ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ عموماً لوگوں کی شکایات سنتے تھے کہ بہت سے شکایات ایسی ہوتی تھی لوگوں کی جن کا ازالہ اور جن کا حل یہ خود ہی پیش کر دیا کرتے تھے لیکن اگر کوئی ایسی شکایت ہوتی جن کا ازالہ یہ خود نہیں کر سکتے تو پھر ان لوگوں کا خلیفہ سے ملاقات کا انتظام کرواتے تھے یعنی ان لوگوں کی جو شکایت ہوتی تھی وہ برائے راست خلیفہ تک پہنچاتے تھے اور خلیفہ سے ملاقات کی ترتیب بناتے تھے تو پھر یہی عوضہ شکایتیں سن سن کر خلیفہ کا مشورے خاص بھی بن گیا تھا یعنی حاجب چونکہ شکایتیں سنتے تھے لوگوں کی تو ان شکایتوں کے حوالے سے پھر خلیفہ کو بہتر مشورہ بھی دیتے تھے تو اس لیے ان کو مشورے خاص بھی بات میں کہا جانے لگا اگر ان کی ذمہ داریاں اور ان کے اختیارات ہم دیکھیں تو ان کے بھی اختیارات بہت وسیع تھے کیونکہ ان کا تعلق خلیفہ کی ذات سے انتہائے قریب ہوا کرتا تھا ایک ذمہ داری ان کی یہ ہوتی تھی کہ یہ خلیفہ کے سامنے عمال کو اور جو سفرہ آئے ہوتے تھے ان کو پیش کیا کرتے تھے یعنی خلیفہ کی اور سفیروں کی آپس میں ملاقات اے کرتے تھے ایسے ہی خلیفہ اور عوام کے درمیان میں رابطہ کا کام بھی یہی حاجب دیا کرتا تھا اور شروع شروع میں یہ وزیر ہی حاجب کا کام بھی کیا کرتا تھا لیکن چونکہ بعد میں کام بہت سے بڑھ گئے امور زیادہ ہو گئے تو امور کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پھر ان کو الگ الگ کر دیا گیا اور وزیر کے ذمہیں الگ چیزیں کر دی گئی اور حاجب کے ذمہیں الگ چیزیں کر دی گئی تو اس وجہ سے اس کو ایک نیا عوضہ بنا دیا گیا ایسے ہی مرکزی شعبے بھی کام کرتے تھے چونکہ انتظام سلطنت میں یہ مرکزی شعبے اور مرکزی محکمے جو ہیں بڑا اہم رول پلے کرتے تھے اور بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے ان اداروں میں سے ان محکموں میں سے ایک ادارہ ایک محکمہ دیوان الخراج کے نام سے تھا جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ یہ جو شعبہ تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں قائم کیا گیا تھا اور اس کی حیثیت جو ہے وہ محکمہ خزانہ کیسی تھی جیسے آج کل ہمارے زمانے میں محکمہ خزانہ کام کرتا ہے اس کی حیثیت اس طرح تھی اس کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ حکومت کی آمدن اور حکومت کے جو اخراجات ہوتے تھے ان کا حساب کتاب رکھتا تھا ایسے ہی جو ذرائع آمدنی تھے ملک جن میں خراج ہے زکاة ہے اور اس طرح دوسرے اسلامی چیزیں ہیں تو ان کو جمع کرنا بھی اس محکمہ کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی ایسے ہی ایک دیوان دیوان البرید کے نام سے تھا یہ محکمہ ڈاک کا محکمہ تھا اس کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ہوئی تھی جو کہ ایک اموی خلیفہ تھے اور حارون رشید جو کہ ایک عباسی خلیفہ تھے ان کے زمانہ میں پہلی دفعہ اس کی تنظیم سازی کی گئی اور تنظیم نو کی گئی ورنہ وہی طریقہ چلا آ رہا تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں تھا اس کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو صاحب البرید کہتے تھے ایسے ہی جو ملک کا جاسوسی کا نظام تھا وہ بھی اسی محکمہ کے سپرد کیا جاتا تھا اور پیغام کی ترسیل کے لیے گھوڑے خچر اور کبوتر وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے تاکہ خطوط جو ہیں پیغام جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جا سکیں ایسے ہی مرکزی شعبوں میں مرکزی محکموں میں ایک دیوان دیوان الجند کے نام سے تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں شروع ہوا تھا اور اس کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ فوج میں لوگوں کو بھرتی کرتا تھا ایسے ہی فوج کی جو تنخواہ ہے وہ تقسیم کرتا تھا فوجی خدمات جو لوگ سر انجام دیا کرتے تھے ان کے خاندانوں کے لیے وظائف کا انتظام کرتا تھا تو یہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ دیوان الجند کا محکمت جو تھا وہ ادا کیا کرتا تھا ایسے ہی ایک محکمت دیوان الرسائل کے نام سے تھا اس کے ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ جو خلیفہ کی طرف سے خطو کتابت ہوتی تھی وہ اسی ادارے کی اسی دیوان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کیونکہ شعبے میں بہترین کاتب اور بہترین انشاء پردہ جو لوگ ہوتے تھے وہ مقرر کیے جاتے تھے ایسے ہی خلیفہ جو بھی حکم نامہ جاری کرتا تھا یا کوئی بھی خط لکھتا تھا تو اس کی ساری ذمہ داریاں اس پر مہر لگانا اس کو جاری کرنا یہ ساری چیزیں اسی دارہ کے ذمہ ہوا کرتی تھی ایسے ہی ایک مقمہ ایک دیوان دیوان الہتا کے نام سے بھی تھا یہ جو دیوان تھا یہ خلیفہ کی طرف سے جو عطیات اور انام و اکرام دیا جاتا تھا ان کا انتظام اور ان کا حساب و کتاب رکھتا تھا اس کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ جو عطیات جو انام و اکرام دیا جاتے ہیں بادشاہ کی طرف سے خلیفہ کی طرف سے ان کا ریکارڈ رکھنا ایسے ہی ایک دیوان دیوان الموالی کے نام سے تھا کہ اس کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ بادشاہ کے محلات میں جو لوگ کام کرتے ہیں وزیروں کے اور عمراء کے گھروں میں جو غلام کام کرتے ہیں ان کی دیکھ بال کرنا اس ادارے کی دیوان الموالی کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی ایسی ہی ایک دیوان دیوان الخاتم کے نام سے بھی تھا خلیفہ جو فرامین جاری کرتا تھا اس پر مہر لگا کر وہ فرمان جو ہے صوبوں کو جاری کرنا اسی ادارے کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی ایسی ایک بڑا اہم ادارہ دیوان الشرطہ کے نام سے کام کرتا تھا جس کو آج ہم پولیس کا محکمہ پولیس کا ادارہ کہتے ہیں اس کے آج جو سب سے بڑا افسر ہوتا تھا اس کو صاحب الشرطہ کہتے تھے یہ اس کی ذمہ داری میں سب سے بڑی ذمہ داری ملکی امن و امان کو برقرار رکھنا ہوتی تھی اسی ادارے کو دیوان الاحداس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ایسے ہی ایک بڑا اہم ادارہ دیوان القضاء کے نام سے بھی کام کرتا تھا یہ محکمہ جو ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی تھی وہ ملک میں عدل و انصاف قائم کرنا ہوتا تھا اس کا جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا تھا اس کو قاضی القضاء کہتے تھے اور قاضی القضاء کو خلیفہ خود مقرر کرتا تھا پھر یہ قاضی القضاء جو ہے ہر صوبے کے لیے اپنی طرف سے قاضی مقرر کرتا تھا تاکہ ہر صوبے میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکے اور قاضی القضاء اور جو صوبوں میں قاضی مقرر کیا جاتے تھے ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی تھی کہ یہ اسلامی اور شریع اصولوں کے مطابق عوام الناس میں فیصلے کیا کرتے تھے تو یہ جتنی بھی ہم نے نظام پڑا ہے جتنے بھی شعبے پڑے ہیں یہ سب مرکزی شعبے تھے تو انشاءاللہ بکیا ہے اس کا حصہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے جس میں صوبائی نظام ہے فوج کا نظام ہے یہ سائے چیزیں ہم اگلے سبق میں پڑیں گے تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے بنو عباس کا انتظام سلطنت دیکھا تھا اور انتظام سلطنت میں ہم نے جو مرکزی نظام تھا اس پر گفتگو کی تھی اور مرکزی نظام میں خلیفہ کے بارے میں ہم نے تفسیرہ کیا کہ خلیفہ کون ہوتا تھا اس کی ذمہ داریاں اس کے اتھارٹی کیا ہوتی تھی یا سی وزارت کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہجابت کے بارے میں اور مرکزی شعبے جو کام کرتے تھے ان میں سے چند کا ہم نے تعارف مختصرا ذکر کیا تھا تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو اس یہی سوال ہے کہ جی بنو عباس کے انتظام سلطنت پر نوٹ لکھیں یہ عمومن الگ الگ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ بنو عباس کے مرکزی انتظام سلطنت پر مرکزی نظام سلطنت پر نوٹ لکھیں تو اس میں مرکزی جو آج کے سبق میں ہم نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ صوبائی نظام جو ہے اور فوجی نظام جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے تو اگلے سبق سبق نمبر ساٹھ میں انشاءاللہ ہم اسی عنوان یعنی بنو عباس کے انتظام سلطنت اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ صوبائی اور فوجی نظام دیکھیں گے یعنی آج کے سبق کا حصہ دوم اگلی ہمارا سبق سبق نمبر ساٹھ ہوگا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلی سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے